بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو اچھا جی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اگست کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور بریڈنگ سیزن ایک سا سا قریب آتا جا رہا ہے اگست کے بعد سبتمبر میں آپ کو پتا ہے کہ سبتمبر کے میڈ میں یا سبتمبر کے اینڈ پہ بوکسز لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کچھ دوست سبتمبر کے میڈ میں بوکسز لگا دیتے ہیں کچھ اینڈ پہ لگاتے ہیں کچھ دس تاریخ کو لگا دیتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گا جو کہ ہم دوست جو ہے بریڈنگ سیزن میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اور ہمارے جو کلچز زائع ہوتے ہیں انڈے انفرٹائل ہوتے ہیں ہمارے بچے ایکسپائر ہوتے ہیں اس کے علاوہ جیسے جیسے آپ کو میں یہ ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کون کون سی احتیاطیں ہیں جو ہم اگر اختیار کریں تو ہم اپنے کلچز کو زائع ہونے سے بچا سکتے ہیں اپنے چکس جو برڈز کے چکس ہیں ان کو ایکسپائر ہونے سے بچا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو تھوڑی لیندھ ہی ہونے والی ہے تو آپ سب کام چھوڑ کے ٹائم نکال کے یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا کیونکہ بریڈنگ سیزن شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سب باتوں کا آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے جو برڈز کے چکس ہیں اور آپ کے جو برڈز کے کلچز ہیں وہ ضائع نہ ہوں اور آپ اپنے اس بریڈنگ سیزن میں خوب فائدہ اٹھائیں تو ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھئے گا ویڈیو کو آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا نہیں تو آپ کو کچھ باتیں بیچ میں سے ایسی ہوں گی جو آپ بہت امپورٹنٹ ہوں گی وہ آپ مس کر دیں گے جس وجہ سے آپ کو بریڈنگ سیزن میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے کوئی چکسک سپائر ہو سکتے ہیں یا کلچز میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے اس لئے کوئی کھانے پینے کی چیز اپنے پاس رکھ لیجئے اور ویڈیو ذرا ڈیٹیل سے سکون سے دیکھئے گا تاکہ آپ بھی اپنے اس بریڈنگ سیزن سے مکمل طور پر استفادہ حاصل کر سکیں تو ٹائم کو ضائع کیے بھی نا آج ہم شروع کرتے ہیں آج ہم اپنا ٹوپک شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آج اس ویڈیو میں کچھ تقریباً اٹھارہ بیس جو ایسی گلتی ہیں جو ہم دوست جو ہیں بریڈنگ سیزن میں کرتے ہیں وہ شیئر کروں گا آپ سے تو ٹائم کو ضائع کی بغیر چلتے ہیں جی سب سے پہلی گلتی کی طرف ہم جو سب سے پہلی اور مین گلتی کرتے ہیں اپنے بریڈنگ سیزن میں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ہم جو نیسٹ بوکس ہیں وہ انسٹال کرنے میں گلتی کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا برڈ جو ہے وہ پروپر طریقے سے بونڈ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ موسم تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہے یا ہم ڈیٹ ہم نے فکس کی ہوتی ہے کہ ہم نے پیر بونڈ ہو یا نہ ہو ہم نے پندرہ سکتمبر کو یا پندرہ اکتوبر کو کسی بھی ڈیٹ جو میں فکس کی ہوئی ہے ہم نے بوکس لگا دینے ہیں وہ بوکس لگانے کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ پیر بونڈ نہیں ہوا ہوتا تو وہ جہاں تو فیمل میل کو مار رہی ہوتی ہے میل فیمل کو مار رہا ہوتا ہے جس وجہ سے برڈ کے ایکسپائر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ اور اہم مسٹیک ہے جو ہم کرتے ہیں تو ہمیں بوکس لگانے سے پہلے یہ اچھی طرح تسلی کر لینی چاہیے کہ ہمارے جو پیر ہے وہ بونڈ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے اگر تو ہمارا پیر بونڈ ہوا ہے تو ہم اس کا ایڈیا ہم کیسے ہوگا کہ ہمارا پیر بونڈ ہوا ہے کہ نہیں ہوگا جب آپ اپنے برڈ کو اپزرف کریں گے ڈیلی آپ کو دس پندرہ منٹ واج کریں گے اپنے برڈ کو تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا اگر تو برڈ جو ہے ایک دوسرے کو فیڈ کروارا ہو یا ایک دوسرے کو جیسے وہ سہلاتے ہیں ویسے برڈ ایک دوسرے کو سہلہ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا برڈ بونڈ ہو چکا ہے اتر وائز کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو پیر ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے بونڈ نہیں ہوا ہوتا اور وہ بوکس لگانے کی جلدی کر دیتے ہیں اور جس وجہ سے یہاں تو وہ پیر آپس میں لڑنا شروع کر دیتا ہے یہاں پھر وہ فیمل جو ہے وہ ہیٹ پہ آکے نیسٹ بوکس میں جا کے بیٹھے رہتی ہے اور وہ انفرٹائل انڈے لے کر دیتی ہے جس میں جیسے ان کا کلچ جو ہے وہ ایک زائے ہو جاتا ہے پیر بونڈ کرنے کے بارے میں بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ پیر بونڈ کیسے کرنا ہے اچھا پیر بونڈ کرنے کے دو تین طریقے ہیں تو میں اسی ویڈیو میں آپ کو سارے طریقے بتا دیتا ہوں سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے جس کیج میں یا جس میں پنجرے میں آپ نے ان سے بریڈ لینی ہے آپ سب سے پہلے وہ کسی بھی سائز کا آپ سب سے پہلے اس میں میل چھوڑ دیں اور اپنا جو ہے وہ بریڈنگ جو بوکس ہے وہ لگا دیں اچھا بریڈنگ بوکس لگانے کے بعد اس میں صرف آپ نے میل چھوڑنا ہے فیمل نہیں چھوڑنی تو بوکس لگانے کے بعد آپ نے ایک ہفتے کے لیے میل کو اکیلے کو اس کیج میں چھوڑ دینا ہے ایک ہفتے میں کیا ہوگا کہ میل اپنا اس جو کیج ہے اس میں اپنا قبضہ بنا لے گا تو اگر وہ بوکس میں آئے جائے گا سارا observe کرے گا کہ یہ جگہ proper ہے سیو ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو فیمل دینی ہے ایک ہفتے کے بعد فیمل دینے سے کیا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ میل وہ فیمل کو جلدی فیمل کے ساتھ بونڈ ہو جائے گا اور جو فیمل ہے اگر آپ پہلے فیمل چھوڑ دیں گے تو فیمل اگر ایسی وہ میل کو مار دے گی تو ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرے طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا کیج لے لیں بلکل چھوٹا سا جس میں فلائے کرنے کے لیے اتنی زیادہ سپیس نہ ہو تو اس میں اپنے میل اور فیمل دونوں کو آپ نے چھوڑ دینا تو اس سے کیا ہوگا کہ چھوٹا کیج ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کیج کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے کہ آپ کا آنا جانا ہو یعنی کہ ایک سیپریٹ جگہ نہ ہو جہاں کوئی نہ آتا جاتا ہو تو آپ نے گھر کے ہال وغیرہ میں ایک سیڈ پر رکھ دینا جہاں پہ وہ آتا جاتا ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ پیر جو ہے وہ آنے جانے کی وجہ سے وہ زیادہ اگریسیو نہیں ہوگا وہ ڈر کے مطلب کوئی تھوڑا سا ڈر کے بیٹھا رہے گا جس سے جلدی بانڈ ہو جائے گا یہ کچھ طریقے ہیں پیر کو بانڈ کرنے کے اور اس طریقے سے آپ پیر کو بانڈ کر کے تو پھر نیسٹ باکس ان کو دیجئے گا اچھا جی یہ تو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کی تھی جو ہم فرسٹ مسٹیک تھی سیکنڈ مسٹیک کیا ہے کہ جو ہم بریڈنگ سیزن میں ملٹی وائٹمینز وغیرہ یوز کرتے ہیں ان کو ہم اوور ڈوز کر دیتے ہیں اوور ڈوز ہم کیسے کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لیکوڈ فارم میں پانی میں تو ملٹی وائٹمینز یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے پودر فارم میں بھی نا وائٹمینز رکھے ہوتے ہیں بریڈنگ سیزن کے لیے ہی وہ وائٹمینز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کمپنیز کے ملتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ میں لکھ وغیرہ کے جو ملٹی وائٹمین دے اور ساتھ ہی انہوں نے کسی اوڈ مرمہ کے پودر فارم جیسے کہ ویٹا فارم ہوں گئی یا ورسی لگا ہو گئی کسی بھی کمپنی کے انہوں پودر فارم میں بھی وائٹمینز رکھے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی میں بھی دے دیتے ہیں دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ سوپٹ فوڈ پہ بینہ پورڈر فارم میں وائٹمینز ڈال کر دے دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ برڈز کے جو وائٹمینز ہیں وہ اوور ڈوز ہو جاتے ہیں جس سے برڈز کے ایکسپائر ہونے کا بہت شدید خطرہ ہوتا ہے اس کا لیور فیل ہو سکتا ہے اس کی کڈنی فیل ہو سکتی ہے وائٹمینز کے اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے تو وائٹمینز آپ نے کوئی بھی یوز کرنا چاہے لیکوڈ فارم میں یوز کرنا ہے یا پھر آپ نے پاورڈر فارم میں یوز کرنا ہے آپ نے کسی ایک کمپنی کا صرف ایک ہی وائٹمینز یوز کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ پانی میں بھی دی جا رہے ہیں اور کسی دوسری کمپنی کا پاورڈر میں بھی دی جا رہے ہیں وائٹمینز جتنے برڈز کو ریکوارڈ ہوتے ہیں وہ صرف ایک ایک طرح کے وائٹمینز صحیح پورے ہو جاتے ہیں چاہے وہ پانی میں استعمال کریں چاہے وہ آوڈر فارم میں استعمال کریں تو یہ تھی دوسری مسٹیک جو جو بہت سارے لوگ بریڈنگ سیزن میں کرتے ہیں تیسری مسٹیک یہ کرتے ہیں لوگ کے لوگ دورنگ بریڈنگ سیزن برڈ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو جو میرا آگے چوتھا پوائنٹ ہے نا وہ اسی تیسرے پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو اس چوتھے پوائنٹ پہ ہم بات میں آتے ہیں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ بریڈنگ سیزن میں برڈ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے یعنی کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جسے وہ برڈ لے رہے ہیں اس کے شیڈ میں کوئی وائرس یا کوئی بیکٹیریا ہے یا نہیں ہے جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ برڈ ٹھیک ٹھاک اپنے پاس لے کے آتے ہیں لیکن وہ آپ کے پاس آکے یہاں تو اکسپائر ہو جاتا ہے یہاں وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے تو آپ نے جس سے لیا برڈ آپ اس سے اسے کہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے کہ اس کے برڈ کے اندر جب آپ لے کے آتے ہیں تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ وائرس ہوتے ہیں لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہوتے جو کہ جگہ چینج ہونے کے وجہ سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جگہ چینج ہونے سے برڈ بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے لہذا آپ اگر آپ برڈ جب بھی آپ لے کے آئیں کسی دوسرے شیڈ سے تو آپ نے اسے ڈریکٹ اپنے جو آپ کا مین شیڈ ہے کورنٹائن کریں اپنے شیڈ سے دور کسی دوسرے الگ کیج میں اسے ورکون ایس اور سیگوان کا سپری کریں اور برڈ کو اندر اگر کوئی برڈ جو ہوتا ہے جو آپ نیا لے کے آتے ہیں وہ چودہ مدنہ دن کے اندر اپنا آپ بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد آپ اپنا جو برڈ ہے پندرہ دن کے بعد اپنے مین شیڈ میں لے کے آئیں اچھا کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں بریڈنگ سیزن میں پیر لیتے ہیں دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بریڈ آتی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہمارے پاس بریڈنگ سیزن میں پیر لے کے آئیں اور فٹا فٹ بریڈ ہمارے پاس آکے فٹا فٹ بریڈ کر دیں تو ایسا نہیں ہوتا آپ بریڈنگ سیزن سے آپ ہمیشہ جب بھی آپ نے برڈ لینے ہیں آپ نے پتھے پرچیز کرنے ہیں جو کہ آپ تقریباً پہلے کلچ کے لے لیں جو ان سے کلچ کے بھی آپ کو ملتے ہیں یعنی کہ بریڈنگ سیزن شروع ہونے سے تین چار مہینے پہلے اٹلیسٹ آپ برڈ خریدہ کریں تاکہ وہ آپ کے اپنے ایوری میں آکے وہ برڈ اچھی طرح جب تک بریڈنگ سیزن آنا ہے تب تک ایڈجسٹ ہو چکا ہو اور جو کوئی اس میں مسئلہ مسائل ہو وہ تب تک دور ہو چکا ہو اور وہ بریڈنگ سیزن میں آپ کے پاس اچھی بریڈ کرے تو یہ تھی تیسری مسٹریک جو کچھ لوگ کرتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں اپنی چوتھے پوائنٹ کی طرف اچھا جی ہمارا جو فورتھ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیورنگ بریڈنگ سیزن کسی بھی کوئی بریڈنگ کی وجہ سے اپنے جو کیجز ہوتے ہیں وہ ان کی جگہ چینج کر دیتے ہیں یعنی ایک جگہ سے اٹھا کے بوکسز انہوں نے لگائے ہوتے ہیں اور وہ جو کیجز ہیں ان کے وہ اپنے ایک جگہ سے اٹھا کے کسی دوسری جگہ شفٹ کر دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے جو کچھ اگر بریڈنگ نے بریڈ کیا ہو تو وہ انڈے دیئے ہو یا چک سیچ کیئے ہو تو وہ بوکسز میں آنا جانا چھوڑ جاتے ہیں سٹریس میں چلے جاتے ہیں کیونکہ برڈنگ کے جگہ چینج ہونے کی وجہ سے بہت مسلم سائل آتے ہیں کیونکہ برڈنگ جہاں اپنے کیج شروع سے رکھے ہوتے ہیں برڈ اس جگہ پر اڈجسٹ ہو چکا ہوتا ہے اپنا اس نے جو اس کے کیجز ہوتے ہیں وہ ان میں سیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور اگر آپ جب جگہ چینج کرتے ہیں تو وہ اس کو جگہ سوٹ نہیں کرتی اور جس وجہ سے وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے اور آپ کا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ خراب ہوتا ہے بریڈنگ سیزن میں آپ نے اپنے بوکسز لگانے سے پہلے اچھی طرح آپ سوچ لیں کہ آپ نے اپنا بریڈنگ سیزن کہاں پہ گزارنا ہے کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ نے بوکسز لگا دی ہے تو اس کے بعد جس کو اگر آپ چینج کریں گے تو آپ کا موسٹلی ٹو مانت اٹ لیسٹ جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے تو یہ ٹھے ہماری چوتھی گلتی جو کچھ لوگ کرتے ہیں تو اب بھی ہم چلتے ہیں پانچویں گلتی کی طرف اچھا ادھر پانچویں پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے برڈز خرید رہے ہیں آپ نے جس بھی سیلر سے برڈ خرید رہے ہیں آپ اس کا شیڈ ویزٹ کیجئے آپ اس کے شیڈ پر خود جائیں اس کو جا کے اس کے آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے برڈز کا جو ہے وہ پروپر ریکارڈ مینٹین کیا ہویا ہے پیڈکری اس کے پاس ہے اس کو پتا ہے ہر برڈز کا کہ یہ ان کے پیرنٹس کون سے ہیں ان کے گرانٹ پیرنٹس کون سے ہیں کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر ایڈ دیکھتے ہیں برڈز کا کہ کچھ لوگوں نے برڈز کا ایڈ لگایا ہے سیل کرنے کے لیے اور وہ پھٹا پھٹ سے ان سے جا کے برڈز پرچیز کر لیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ بروکر نے ایڈ لگایا ہے یا کسی جس کی اپنی آئیوری ہے وہ اس نے ایڈ لگایا ہے کیونکہ اگر بروکر نے ایڈ لگایا ہو تو بروکر کے پاس پیڈکری اس کی ہوگی ہی نہیں نہ اس کے پاس کسی پرپر ریکارڈ ہو گا کیونکہ بروکر کیا کرتے ہیں ایدھر سے بھی برڈز اٹھاتے ہیں ادھر سے بھی برڈز اٹھاتے ہیں اور انہوں نے سیل کرنے ہوتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ برڈز کے پیرنٹس کیا ہیں اس میں کوئی مسئلہ کیا ہے یا اس کے گرنٹ پیرنٹس کیا ہیں تو آپ لہٰذا جہاں جب بھی برڈеров خریدے ہیں میشہ پیڈکری برڈ خریدے ہیں اور ایسے بریڈر سے برڈ خرید دیں جس کے پاس اپنے برڈز کا پروپر اٹلیسٹ کچھ تین سے چار سال کا پرانا ریکارڈ ہو برڈز کے پیرنٹس گرینٹ پیرنٹس ان کے گریٹ گرینٹ پیرنٹس کم کمل ریکارڈ ہو تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جو آپ برڈ خرید رہے ہیں ان کے جو پیڑے کری ہے ان کی کیسی ہے ان کی بلڈ کیسا چلتا آ رہا ہے اور ان کی جو سروائیول ریشیو ہے چکس کی وہ کیسی ہے تو ہمیشہ جب بھی برڈ خرید دیں چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی جو آئیوری ہے یا اپنا جو شہٹ ہے اسے پروپر بیلڈ کیا کریں اچھے طریقے سے اپنا جو جہاں اپنے برڈز رکھنے ہیں وہ اسے اچھی طرح بنایا کریں تاکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پوسٹ وغیر آتی ہیں کہ ہمارا برڈ اڑ گیا ہے ہمارا برڈ کیج سے باہر نکل گیا ہے اڑ گیا ہے وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو اپنا کیج ہے وہ ایسے ہی کسی ہول میں یا چھت پر یا کسی سائے والی جگہ پر رکھا ہوتا ہے تو لب برڈ جو ہیں جو اکثر لب برڈ ہیں وہ کیج کا جو ہے وہ ڈور ہے وہ اوپر کر کے باہر نکل آتے ہوتے ہیں اس لئے جو اپنی آئیوری ہے اسے پروپر جو ہے اسے شہٹ تیار کیا کریں اپنے آئیوری میں جو ڈبل سیفٹی ڈور لگوایا کریں تاکہ اگر جو برڈز ہیں وہ تو بعض اوقات پینجرے سے اگر باہر نکل بھی آئے تو وہ آپ کا جو اڑکے آپ کا لوس نہ ہو تو اپنی جو آئیوری ہے اس کو خوبصورت ڈیزائن کیا کریں پروپر طریقے سے تو یہ تھا ہمارا چھٹا پوائنٹ اچھا یہ ساتھویں نمبر پہ جو لوگ بریڈنگ سیزن میں غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آوائیڈ ان بریڈنگ اب ان بریڈنگ کا کیا مطلب ہے یہ ذرا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں ان بریڈنگ کا مطلب ہے کہ ایک ہی جوڑے کے جو چکس ہیں ان کو آپس میں آگے آپ جوڑا بنا دینا یعنی کہ ایک بڑھ کے پاس پیر ہے اس نے پانچ بچے دی ہیں آپ نے ان کا ڈی این اے کروایا ہے اور انہی کو ان میں سے میل اور فیمل جو نکلے ہیں انہی کو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ پیر اپ کر دیا ہے یعنی کہ دوسرے لفظوں میں میں کہوں تو آپ جو بہن اور بھائی کو آپس میں آپ نے جوڑا لگا دیا ہے اس سے کہتے ہیں ان بریڈنگ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پیڈگری ہے جو آپ کی بلڈ لائن ہے وہ پیک ہوتی جاتی ہے اور آگے جا کے جو وہ پیر جو ہے وہ پریڈ کر بھی جائے جائے تو وہ اس کے جو چکس ہیں وہ اکسپائر ہوتے ہیں انفرٹائل ہوتے ہیں بچوں کے سائز بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ ہے ساری ان بریڈنگ تو آپ جو ان بریڈنگ کو مکمل طور پر اوائیڈ کیا کریں آپ ڈیفرنٹ پیرنٹس کے جو چکس ہوتے ہیں ان کو آپس میں پیر اپ کیا کریں اور جن پیر جن چکس کا آپس میں کوئی بلڈ ریلیشن نہ ہو تو ان کو پیر اپ کیا کریں اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے جو برڈز کا بلڈ ہے وہ سٹرونگ ہوگا آپ کی پڑکری منٹین ہوگی اور آپ کے پاس جو سروائیور ریشو ہے وہ انکریز ہوگی آپ کے برڈز کا سائز اچھا ہوگا ان کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو ساتھوہ پوائنٹ یہ تھا کہ ان مکمل طور پر ان بریڈنگ سے اوائیڈ کیا جائے ہمارا آٹھوہ پوائنٹ ہے کہ دونٹ بریڈ انڈر ایج برڈ یعنی کہ انڈر ایج برڈ کو آپ کبھی بھی بریڈ پر نہ لگائیں یعنی کہ آپ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے اور وہ بوکس لگانے کی جلدی کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے برڈ کی ایج ہویا ان کا برڈ اس قابل ہوا بھی ہے کہ وہ بریڈ کر سکے یا نہ کر سکے تو انڈر ایج برڈ کو بریڈ پر لگانے سے کافی سارے مسائل پیش آتے ہیں جو کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جلدی کر دیتے ہیں برڈ کی ایج ابھی پانچ شے مہینے ہوتی ہے اور وہ پیر کو بوکس دے دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے برڈ بریڈ تو کر جاتا ہے لیکن اس میں کافی سارے مسائل آتے ہیں جیسا کہ جو ہے وہ فیمل کا جو ہے وہ ایگ بانڈنگ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی جو اووری ہے فیمل کی پروپر ڈیویلپ نہیں ہوئی ہوتی جس وجہ سے اس کو ایگ بانڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے یا میل انفرٹائل ہوتا ہے اگر فیمل ایگ لے کر بھی دے دو دے تو جو میل ہے وہ انفرٹائل ہوتا ہے وہ کروس نہیں اچھے طریقے سے کر سکتا کیونکہ برڈ آپ کا انڈر لے جائے جس وجہ سے آپ کا جو ہے وہ بریڈنگ سیزن جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ برڈ کے اندر جو کلشیم ہے فیمل کی اور وائٹمینز وہ سارے ویسٹ ہو جاتے ہیں اور جب تک اس کی جو ہے وہ ایج کمپلیٹ ہوتی ہے تب تک وہ ایسے ہی اس کے اندر جو ہے وہ ملٹی وائٹمینز اور کلشیمز وغیرہ کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے تو آپ نے بوکسز لگانے میں بالکل جلدی نہیں کرنی اپنے برڈ کی ایج اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ آپ نے آٹھ مہینے اس کے اپنے برڈ کی ایج ہونے دینی ہے ویسے جو آئیڈیل ایج ہے وہ میل کے لیے آٹ ہونہ کے لیے ٹویمیل کے لیے ٹین منتھ ہے تو اٹ لیسٹ آپ میل اور فیمل کی ایج کم سے کم ہو آٹھ مہینے سے اوپر قومい تو تب انہیں بریڈ پر لگائیں اگر آپ انڈر ایج برڈ کو بریڈ پہ لگا دیں گے تو وہ آپ کا جو ہے وہ بریڈنگ سیزن ضائع ہوگا نائنٹھ نمبر پہ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے برڈز کا جو ملٹی وائٹیمنز اور کیلشیم کا کورس ہے وہ کمپلیٹ کروانا ہے آپ نے بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے سے اٹلیسٹ ایک مہینہ پہلے اپنے جو برڈز کو اپنے جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ نے ملٹی وائٹیمنز اور کیلشیم جو ان سے استعمال کرنے اپنے ترو آؤٹ بریڈنگ سیزن میں وہ آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لینا ہے اور بریڈنگ سیزن شروع ہونے سے اٹلیسٹ ون منت پہلے آپ نے انہیں ڈیلی بیسز پہ سٹارٹ کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ برڈز کے اندر جو اس نے پچھلا سیزن گزارا ہوگا اور آگلہ اور سیزن گزارا ہوگا اس کے اندر جو بھی جو بلٹی وائٹیمنز کی کمی رہ گئی ہوگی یا کلشیم کی کمی ہوگی وہ ایک مہینے کے اندر اندر برڈ اپنی پوری کر لے گا اور اگلے آنے والے سیزن میں وہ اچھی پرفارمس دے گا تو آپ نے پہلے سے ہی بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ آپ نے اس سیزن میں کون سا ملٹی وائٹیمنز یوز کرنے ہیں اور بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے سے ایک مہینہ پہلے آپ نے اپنے جو کورس ہے وہ سٹارٹ کر دینا ہے اور تھرو آٹ اپنے بریڈنگ سیزن وہ اپنا آخری بوکس اترنے تک وہ آپ نے اپنے جو ملٹی وائٹیمنز کا کورس ہے اس کو جاری رکھنا ہے دسویں نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم گلتی ہم کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ ہے کہ ڈی این اے کنفرمیشن جنڈر کنفرمیشن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے برڈز کا ڈی این اے نہیں کرواتے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے ایکسپنسیو برڈز خرید لیتے ہیں لیکن وہ ہم ڈی این اے کی فیس بچانے کے لئے اپنے برڈز کا ڈی این اے نہیں کرواتے اور وہ کچھ لوگ اندازے سے چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ جو پندولم کے میتھڈ سے یا پھر وہ کچھ لوگ وہ اس کا جوڑ چیک کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے برڈز کے جوڑوں اور پینڈولم کے طریقے میں میں زیرو پرسنٹ کہتا ہوں کہ وہ ایکوریسی ہوتی ہے کوئی ایکوریسی نہیں ہے واحد ایک صرف اور ایک صرف صرف اور صرف ایک واحد حال یہی ہے کہ برڈز کا ڈین اے کروایا جائے جنڈر کنفرمیشن کے لیے اچھا لوگ ڈین اے نہیں کرواتے اور وہ اپنے اندازے سے جوڑ چیک کر کے ہیں پینڈولم کے ذریعے اپنے اندازے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ میل اور فیمیل اور وہ جو اس کو پیر اپ کر دیتے ہیں بعد میں جب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ پیر تو بریڈ ہی نہیں کر رہا اور یہاں پھر اگر وہ جو ہے میں اکثر پوسٹ دیکھتا ہوں کہ ان کی فیمیل نے دس ہنڈے دے دی ہے بارہ ہنڈے دے دی ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ دونے فیمیل نکل آئی ہیں یا دونوں میل نکل آئی ہیں اگر وہ بریڈ نہ کر رہا ہو تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پیر بریڈ نہیں کر رہا بونڈ نہیں ہو رہا بوکس میں نہیں جا رہا تو وہ کیا ہوتا ہے یہاں تو وہ دونوں میل ہوتے ہیں اور اگر وہ دس سے بارہ ہنڈے دے 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 تو وہ دونوں فیمیل ہوتی ہیں بعد میں جب وہ ڈی اینے کرواتے ہیں تو انہوں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دونوں فیمیل ہیں یا میل ہیں یا دونوں ہی میل ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اس سے اچھا ہے کہ آپ بی این اے کے تھوڑی سی فیس دے کے اپنے جو برڈز کے جنڈر کنفرمیشن لازمی کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو ہنڈرٹ پرسنٹ کنفرم ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے برڈ کیج میں چھوڑے ہوئے ہیں وہ پیر ہے میل فیمل کنفرم ہے جس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو بریڈنگ سیزن کا ٹائم ہے وہ بچے گا اور آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے گی ہمارا لیمتھ پوائنٹ ہے فلائٹ کیج اچھا لوگوں کے پاس فلائٹ کیج ہی نہیں ہوتے تو فلائٹ کیج اپنے برڈز کو یعنی کہ جب وہ انہوں نے پیشلا بریڈنگ سیزن گزارا ہوتا ہے اپنے برڈز کا تو اس کے بعد جب اوف سیزن میں آپ نے برڈز کو فلائٹ نہیں دیتے کیونکہ ان کے پاس فلائٹ نہیں ہوتی یا کچھ لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی اس لئے میں نے پیشلے پوائنٹ میں بتایا تھا کہ جو اپنی ایوری کو اس طرح ڈیزائن کریں اس لئے میں آپ کے پاس کیج polls رکھنے کے لئے بھی جگہ ہو اور فلائٹ کیجavors رکھنے کے لئے بھی جگہ ہو لوگوں کے پاس فلائٹ کیج ہی نہیں ہوتے اور ان کے جو وہ ساری زندکی ان کے فلائٹ کیج جو ہیں وہ ایک کیج میں رہتے ہیں جس میں وہ بریڈھ لیتے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو برڈ ہیں ان کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ فلائٹ کیج برڈھ کے لئے بہت امپورٹنار ہے اگر فلائٹ کے برڈز کو اوف سیزن میں فلائٹ ملے گی تو اس کے جو ہے وہ ایکسرسائز زیادہ ہوگی اس کے پتھے مضبوط ہوں گے اور وہ بریڈنگ سیزن میں اچھا پرفارم کرے گا تو لہٰذا اپنے برڈز کو فلائٹ اوف سیزن میں فلائٹ ضرور دیا کریں کیونکہ اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بھی ٹائم بچ جاتا ہے کیونکہ جہاں آپ نے فر ایک فلائٹ میں دس پیر چھوڑے ہوئے ہیں اگر وہ ہی آپ نے سیپرٹ کیجز میں لگائے ہوں تو آپ کو دس پیرز کو لگ لگا آپ کو دانا پانی ڈالنا پڑے گا اور فلائٹ کیجز میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم بچ جاتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی بڑے وہ اس میں فیڈر میں یا کسی ڈرنکر میں پانی ایک دفعہ ڈال دیا تو یہ تو ایک لگ بات ہے دوسرے نمبر پر برڈز کو فلائٹ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت ضائع کی ہوتی ہے بریڈنگ سیزن کے دوران وہ فلائٹ کیجز میں جانے سے وہ ایکسرسائز ان کی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی وہ جو انرجی ہے یا وہ امیون سسٹم ان کا دوبارہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے اچھا جی ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیلی انسپیکشن آف نیسٹ باکسز اچھا آپ نے اپنے ڈیلی جو ہے دن میں دو دفعہ اپنے اٹلیسٹ دو دفعہ اپنے جو نیسٹ باکسز ہیں بریڈنگ باکسز ہیں ان کو ڈیلی ضرور کھول کے چیک کرنا ہے بریڈنگ سیزن کے دوران اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیلی پتا چلتا رہتا ہے کہ آپ کے نیسٹ باکس میں کیا چل رہا ہے یعنی کہ جب اگر چکس ہیچ ہوئے ہوں اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب چکس ہیچ ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان کے دوران جو ہے اس کے دوران ان کی جو لیکز ہیں وہ سپلیٹ ہو جاتی ہیں یا ان کی لیکز میں کچھ بھی اشو ہو جاتا ہے یا جو ہم ان کو نیسٹنگ مٹیریل دیتے ہیں اس میں کوئی ایک جو تنکہ ہوتا ہے وہ ان کی لیکز میں پھاس جاتا ہے جس وجہ سے ان کی لیکز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں یا اکسپائر ہو جاتی ہے تو نیسٹ باکسز کو ڈیلی چیک کیا کریں اپنے برڈز کے اور دیکھا کریں آپ کے چکس کے جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اگر آپ کے چکس ہیچ ہوئے ہوں تو آپ اپنے چکس کو پکڑ کے دیکھا کریں کہ ان کی ہیلتھ کیسی جا رہی ہے ان کو کوئی ایشو تو نہیں آرہا یعنی کہ ان کو کوئی لوز ڈروپنگ تو نہیں ہے یا کوئی ڈیجیسٹیو جو فیڈرز کو ڈیجیسٹ کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں آرہا تو نیسٹ باکس جو ہیں وہ ڈیلی چیک کرنا بہت ضروری ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے باکس لگا دیا اس کے بعد وہ باکس کو کھولتی نہیں ہے کہ ہمارا جو وہ برڈ ہے وہ بریڈ کرنا نہ چھوڑ دی یا جو فیمل ہے وہ اگر اس نے اگلے کیے ہوئے ہیں تو وہ انڈوں پہ بیٹھنا چھوڑ دے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ اپنے باکس کو ڈیلی چیک کیا کریں برڈ نے ایک دفعہ اگر بریڈ شروع کر دیا تو وہ باکس کو چیک کرنے سے وہ برڈ کو کچھ بھی نہیں ہوتا برڈ بریڈ کرتا ہے فیمل جو ہے وہ انڈوں کو انکیوبیٹ بھی کرتی ہے اور چکس کو بھی پالتی ہے تو تھرٹین پوائنٹ یہی تھا کہ اپنے جو نیسٹ بوکس ہیں ان کو ڈیلی لازمی چیک کیا اگر صبح اور شام تو اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں